اسلام علیکم and welcome back to a new vlog یہ پہلا فوڈ vlog ہے اس چینل پر امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا موسٹلی میں سیالکور ایڈپورٹس ہی ٹریول کرتا ہوں کیونکہ یہاں سے ساری ایئر لائنز جاتی ہیں سوائے ترکش کے ہو سکتا ہے وہ بھی کل کو آجے کھانا ان کا بہت اچھا تھا جیسا آپ کو بتا جلالسنس کا ہوتا ہے کیونکہ بقول ان کے یہ جلالسنس نہیں مگواتے ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا ہی تھا بگر تھنڈا تھا کھانا انہوں نے گرم بھی نہیں رکھا ہوا تھا اس کے بعد کافی نہ آپ ٹرائی کریے گا وہ یہ کافی ان کی بالکل فارق ہے اس کے بعد جو ٹکنالوجی ہے نا بات بھوم ہوگی وہ بہت نیکس لیول کیے کیونکہ میری ایمریٹس ایڈ لائن تھی تو ایمریٹس ایڈ لائن کا دبائی میں سٹاپ آور ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹرائی کرنا تھا شیک شیک جو کہ میں نے پہلے بھی کھایا ہویا ہے اس کے بعد یورپ چلے جانا تھا یہاں پہ سیون آورز کا سٹے تھا وہاں پہ بہت ہی مشکل آپ کو حلال بیف برگر ملے جہاں تک میرا اپنا اپنی اپنی این ہے شیک شیک کے پاس سب سے بیسٹ بیف برگر ہیں اس کے بعد بھی ایک ریسٹرنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس سے بھی نیکس لیول کے تو یہ جو ٹوٹ بیکز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی شیک شیک ہے یہ برگر کے ساتھ بیگز بھی بیجتے ہیں سنگلاسز بھی بیجتے ہیں اور بھی ان کے بعد وہاں کافی چیزیں ہیں مرچنڈائز میں میں نے ان کا کافی بڑا اور ان کی ہر چیز کا اپنا نیکس لیول کا ٹیسٹ ہے ویسے یہ دیکھنے میں آپ کو جو ان کا فیمس شیک برگر ہے وہ لگتا ہوگا پٹ یہ ہے امریکن چیز برگر ویڈ ایگ اور اسی کے ساتھ ایک ایکسٹرا برگر بھی میں نے آرڈر کر لیا تھا اور کافی ہیوی بھی ہو گیا تھا یہ تھا ویل بیکن بیف برگر یہ ہے ان کے فرائز اور یہ کرلی ہوتے ہیں بڑے سالٹی اور بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں یار میں آپ کو کیا بتاؤں وہ پہلی بائٹ لی تھی اس کے بعد یہ دوسری بائٹ آپ کے بھائی نہیں لی ہے اور جب انڈا ٹوڑ کے موں میں جاتا ہے اس وقت آپ کو کوئی چیز یاد نہیں آتی اور آپ سب کچھ بھول گئے ہوتے ہو یہ جو ویل بیکن بیف برگر ہے یہ بھی بہت مزے کا تھا اور اس میں جو بیکن نظر آرہا ہے یہ بھی بیف کا ہی ہوتا ہے کسی اور جانور کا نہ سمجھے گا اور اس کا ایک نیکس لیول ہے یار برگرز نے اتنا فل کر دیا تھا کہ فرائز کھائی نہیں جا رہے تھے بگر اتنے مزے کے فرائز سے چھوڑنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا شیک شیک کو میں نے الویدہ کیا اور سوچا بہت مزے کی کیپوچینو پکڑیں کیونکہ کھانے کے بعد یہ مست ہوتا ہے تو میں گزرا تو مجھے رستے میں یہ آڈی مل گئی بھئی یہ تھی آڈی کی اے ایٹ لیموزین وریان تھا کیونکہ لانگ ویلڈ جو ہے نا لیموزین میں ہی آ جاتا ہے اور جو ان کی نیو شیپ میں جو انہوں نے تباہی اتار دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیکس لیول کی گاڑی ہے بھائی تو یہ تھی کامپیٹی اور لیبناز یہ ایک لیبنیز ریسٹورنٹ ہے میں نے اس کو کسی نہ کسی دن ٹرائی ضرور کرنا ہے میں جس یہاں سے گزرا تو میں سوچا ہے انہی کی کیپوچینو ٹرائی کرتے ہیں یہ تھوڑا سہی مائنر سے ڈیفرنس ہوتا ہے سٹاربکس کی اور کوسٹا کی ایک بلکل نیکسٹ ہوتی ہے ایک الیدی چیز ہوتی ہے بقائے آلموس سبھی ریسٹورنٹس کا ٹیسٹ آپس میں ملتا ہے ان کا ذہا تھوڑا کلرفول سا سین تھا اور پاس ہی تھا تو میں سوچا ہے تو روڑک بھرتی آ رہی ہے کافی کی تو ادھر سے ہی اٹھا لو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بڑے کلرفول قسم کے کپس ہوتے ہیں اپنے لیبنیس ٹریڈیشن بیچ میں کچھ ڈالا ہویا ہے یا آپ خود بھی جب آئیں گے خود بھی ٹرائی کرنا آپ کو مزا آئے گا یا دبائی میں ایک سے ایک بڑھگے چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور دبائی ائرپورٹ اس کے ایک چھوٹی سی ایکزیمپل ہے یہ کہتے ہیں کوئنز ڈالو دس پرسنٹ ایکسٹرا پیسے لے لو شاید ان کو کوئنز کی ضرورت ہوتی ہوگی چار گھنٹے ہو گئے تھے تھوڑی سی بھوک کا انتظار کیا اور میں آگیا یہاں پہ جیک بار اینڈ گریل پہ ان کا جو برگر ہے نا شیک شیک بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے میں نے تین سال پہلے نا کوویٹ سے پہلے یہاں پہ ٹرائی کیا تھا بیف برگر مجھے تب سے یہ بولا نہیں تھا اور میں جب بھی تو بھئی ائرپورٹ سے ٹرائیل کروں میں یہاں سے ہو کے جاتا ہوں مگر ان سے نہیں ملتا میں مسٹر جیک سے آپ کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا اندر جانا ہے تو برگر کھانے جانا ہے اور بھائی کوئی اور چیز نہ پکڑ کے بیٹھ جانا ان کے برگر میں ایک بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کا جو بیف برگر ہوتا ہے اس کو سنگل پیٹی ڈبل پیٹی رکھوا سکتے سنگل میں نے کروایا تھا ڈبل تو پھر سے کھائنے جانا تھا اور میں نے میڈیم ویل کروایا تھا آپ اس کی کوکنگ کا ٹیمپریچر بھی ان کو بتا سکتے سیکنڈلی میں نے یہ بھی ان سے بوجھ لیا تھا آپ لوگ کوئی الکوہل کا یوز تو نہیں کرتے یا تھوڑا بہت کوکنگ کے دوران وائن تو نہیں ڈالتے تو انہوں نے بولا بھائی دوبائی ہے یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے ساتھ ایک چوکلیٹ شیت تھا جو میں نے اپنے میل میں مگا لیا تھا اور فرائز بھی بہت زودس تھے سالٹی کرسپی فرائز تھے اب برگر کی جہاں تک بات کروں نا یار اس کی جیسے انہوں نے بیف پیٹی کو پرپیر کیا ہوا تھا صحیح جوسی تھی صحیح انہوں نے سالٹ یوز کیا ہوا تھا بیچ میں برگر میں جو سوس یوز کی تھی جیسے لیٹس ڈالی ہوئی تھی یار ایک نیکس لیول چیز ہو دی خاص کر ان کا جو بند تھا نا وہ بھی نیکس لیول تھا بھائی دوبائی میں مکڈانلز کے سامنے ہے ہارڈ راک کیفے یار ان کا جو منیو ہے نا اور ان کے پاس جو کھانے کی آپشنز ہیں ہاسکر ان کا جو بیف پرگر ہے اور چکن سٹیکس ہیں لڑکیوں کے لیے ہاسکر بتا رہا ہوں یار آپ کو اس سے اچھی اور کوئی جگہ نہیں ملے گی ہاسکر فیملی کے ساتھ اگر آپ نے دینر کرنا ہے اور یہاں پہ دوبائی ائرپورٹ میں لاؤنجز کیا یار ورکنگ ایریاس کیا مجھے بہت پسند ہے دوبائی ائرپورٹ صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو بڑی آرٹیفیشل فیسیلٹیز ملتی ہیں چھوٹے سے سٹیک کے لیے اور ہوتل ان کا بڑا مہنگا تھا میں نے سوچا تھا ریسٹ بھی کر لوں گا ڈیرھ سو ڈالر تھا تین گھنٹے کا تو میں نے سوچا بھائی گولی مارو دوبائی سے میں فلائٹ لے کے آ گیا تھا جرمنی فرانکفورٹ میں فرانکفورٹ میں میں نے ایک نیا ریسٹورنٹ تھا The Other Donor کے نام سے اس کو ٹرائی کرنا تھا مگر یار پیڑ اتنا فول تھا دوبائی میں برگر کھا تھا کہ بھائی کیا کھانے کی عمتی نہیں پڑی اگلی دن میں میڈرٹ آگیا میڈرٹ میں جو ایریا جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ ہے سول یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے ہوتلز کھانے کی ورائٹی ہیں پاکستانی ریسٹورنٹس پڑا کچھ ملتا ہے میں نے شروعات کی تھی اپنی ذرا سٹاربکس سے یہاں پہ کرسیمس مرچنڈائز کافی آیا تھا اور یہ چوکلیٹ ڈونٹ جو ہے نا میری کمزوری ہے یہ میں ہمیشہ در سے دو تین پکڑ لیتا ہوں اور یہاں بہت ہی ذرا فریش فریش ہوتا ہے ان کا کھانا اور آپ کو پہلی بائٹ کے بعد جو شوگر آپ کی کم ہوتی ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے تو سٹاربکس کے بعد ہوتل چیک ان کرنے کے بعد میں آگیا تھا اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ پہ یہ ہے ایک ترکش ریسٹورنٹ اس کا نام ہے باس فورس یہ بھی آپ کو مین شاپنگ سٹریٹ پہ ہی مل جاتا ہے میں دو پچھلے دس سال سے یہ ریسٹورنٹ ہوں اور بھی میں نے کافی کی ہے بہت اس جیسے لیول نہیں ہے دوسروں کا اور انہوں نے جیسے چکن کی پریپریشن کی ہوتی ہے جیسے سپائسز جو سوس یہ لوگ ہوتی ہے سارا کمال ہی سوس کا ہوتا اور ایک نیکس لیول بھائی صحیح فریش پناہ کے آپ کو دیتے ہیں ان کے پاس پلیٹرز بھی ہوتے ہیں میں نے ڈونر ٹیلر بھی کھا کے دے گا جو کہ کافی فیمس ترکش کوزین ہے ترکش منیو ہے وہ بھی ٹرائی کریے گا مگر جب یہاں پہ آئے نا تو یہ جو پوٹیٹو ویڈیز ہیں یہ بھی ٹرائی کریے گا ویڈی گارلک سوس یہ پیسٹریٹ ایک کمپنی ہے جن کا میں ہمیشہ یوگرٹ یوز کرتا ہوں سٹرگری فلیور والا یار ایک نیکس لیول یوگرٹ ہے اور پوری پوری بالٹی بندہ پی جاتا ہے میری فلائٹ تھی ایمسٹرڈیم کی رائٹ نیکس دے تو میں رستے میں رکا برگر کنگ پہ یہ برگر کنگ جو میریٹ ائرپورٹ ہے براجہ سے ائرپورٹ اس کے اندر ہیا اور یہاں پہ میں نے کھایا تھا کرسپی فش برگر اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کچھ فرائز تھے یہ جو نوٹیلا شٹیلا پرنگلز دیکھ رہی میں نے ائرپورٹ سے لے لیا تھا اور پہلی بائٹ کے بعد جن کے فش برگر کا مزہ نا یار ایک نیکس لیول ہے پہ یہ بھی جتنے بھی ریسٹورنٹس آپ کو پتا رہا ہو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ائرپی ریسٹورنٹ سے چکن شوارما لے لیا تھا جو میں جگہ ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے ملنی رہی تھی وہ بیسکلی اس شاپنگ سٹریٹ پہ تھی تو یہاں کا کھانا بھی آپ ٹرائی کریے گا یہ میں نے دس سال بعد آیا امسٹرڈیم تو دس سال پہلے یہاں سے کھایا تھا ان کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ اور بھی کافی حلال چکن شاپس کھل گئی ہوئی ہیں جیسے کہ یہ فاس فوڈ چیئے ہیں سناکٹ امسٹرڈیم سے میں نیکس دی ہی فلائٹ لے کے آگے تھا مینک اور مینک اتنی تھنڈ تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا اس وقت جس وقت میں رات کو پہنچا تھا وائنس ون ٹیمپریچر ہے تو تو میرا دل نہیں کار رہا تھا باید کو ریسٹورنٹ جانے کو تو بھر میں نے اوبر ایٹ سے مگوالی تھی یہ چکن کڑی ویڈ وائٹ رائس اب تین چار دن سے بندہ شوار میں ہی کھا رہا ہونا تو جب آپ کو دیسی کھانا ملینا تو اس کی اپنی وائب آتی ہے اوٹلے دی گئی ہیں سارے چپچے کانٹے تھے جو ٹریولنگ میں ساتھ یوز کرتا ہوں اس کا کھانا بہت ہی اچھا تھا جو بھی انڈین ریسٹورنٹ تھا میں ویڈیو کی ڈسکیشن میں اس کا بھی لنک ڈال دوں گا اب نیکس ڈی ایگزیبیشن تھا ایگزیبیشن سے واپسی پہ میں ایک یمنی ریسٹورنٹ پہ گیا تھا جو کہ واکن سٹریٹ کے اوپر میونک مین سینٹرل سٹیشن کے پاس بھئی یہ نام کا یمنی ریسٹورنٹ تھا ٹیسٹس کا سارا پاکستانی ریسٹورنٹس والا تھا پھر اگلے دن میں میں فلائٹ لے کے آگیا تھا لنڈن جو کہ آئی ٹھنک پوری دنیا کا فوڈ کیپیٹل ہے یہاں پہ آپ کو کئی ایف سی ہر چیز سوائے مکڈانلز کے آپ کو یہاں پہ حلال میں مل جائے گی یہ تھا پاپوائز کا کرسپی چکن برگر اور آپ کو جیسے دیکھنے میں لگنا ہے جب آپ اس کی پہلی بائٹ لیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا ہے اچھا ہے آپ چاہئے تو سپائسی فرائز لے سکتے ہیں نورمل فرائز بھی لے سکتے ہیں میں نے سپائسی کروالی تھے ساتھ میں نے دو سوسیز لے لی تھی رینچ سوس ان کے کافی اچھی ہے برگر کی پہلی بائٹ کے بعد آپ کو سب کچھ بھول دیے گا پاپوائز کا جو باپ ہے وہ یہ لیکرز والے ہیں یہ رومفورڈ روڈ کے اوپر ہے یہ پہلے ڈکسی ہوتا تھا یہ کمپنی اب انہوں نے لیکرز نام سے خود ہی شروع کر لیا اپنا ہی نام بنا لیا اور ان کی اور بھی مزید برانچیں کھل رہی ہیں برگر جیسا ان کا ٹیسٹ ہے نا نو ڈاؤٹ یار ایک چھوڑا ہزار برانچ بھی بنائیں گے تو ہزاروں کے ہزاروں چلیں گی ان کے چکن برگر کی جو پیٹی ہے نا جتنا سوف جتنی جوسی اور جتنی رچ مہری نیشن ہوتی ہے نا وہ آپ کو میں الفاظ میں نہیں بتا سکتا ابھی میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا تو براہ دل کر رہا تھا کاش میں سکرین میں گس کے نا اسی طرح ایک اور چکی لے لی بھائی چکن برگر کے بعد اگر آپ نے کھانا ہے نا چکن پیزا یا چکن تکہ پیزا کھانا ہے آپ نے تو بھائی یہ رومفورٹ سٹی کے اندر ہے which is called tasty یہ ایک افغانی بندے کی شاپ ہے اور اس کی جو tasty sauce ہے نا وہی ایک next level کی ہے پیزا میں نے آج تک کبھی اتنا مزے گا اور اتنا tasty پاکستان یا پاکستان سے باہر نہیں کھایا جتنا اس شاپ کا تھا if you are from London رومفورٹ جائیں اور اس tasty شاپ پہ جا کے تر ٹرائی کر کے آئیں اب یہاں ولاغ انڈ کرنا تھا تو جو سب سے top of the line restaurant میں نے اپنی زندگی میں کوئی try کیا وہ تھا یہ charcoal restaurant it was also in London ویڈیو کی description میں میں نے اسی کا بھی link ڈال دیا کدھر یہ locate کرتا ہے Turkish restaurants میں آپ جاں کہیں بھی چیلے جو نا تو ان کی جو کھانے کی quantity ہوتی ہیں وہ صحیح بھارگے ہوتی ہیں یہ ہم نے bread مگائی تھی لاما چون bread آئی تھی start میں with hummus اور اس کے ساتھ کوئی salad تھی اور different ساتھ garlic sauces بھی تھی but یار first bite جب موہ میں جاتی ہے لیٹرلی آپ کا دل کرتا ہے میں بس bread کے ساتھ ہی پیٹ بھار لوں ان کے پاس بھی کھانے کی بے شمار ورائٹی ہیں آپ نارمل چیزیں بھی مگا سکتے ہیں فل فلیج لوڈیڈ چیزیں بھی مگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ 60 پانڈ کن کا ڈیولکس پلیٹر تھا اس میں آپ کو chicken wings ہیں big potato ہے rice ہے yellow rice ہے white rice پھر donor بھی ہے جس میں آپ کو چامپیں ملتی ہیں muttن کے سیخ کباب ملتی ہیں muttن کے توٹیلا بریڈ بیس کے ساتھ انہوں نے دی ہوتی ہے میں پھر الفاظ میں نہیں بتا سکتا اس میں even جو muttن ہے میں کھاتا ہوں جس میں سمیل نہ ہو وہاں لیم ان کا جیسا روست ہوا ہوتا ہے اور جو ان کا جیسے کھانے کا ان کا ٹیسٹ ہے not explainable in words بھئی یہ تھا میرا آج کا ولاغ اور یہ تھا میرا فود ریوی امید کرتا ہوں میرا فود ولاغ آپ کو بسند آیا ہوگا کافی مو میں پانی آیا ہوگا so for your support i would like to request you to please subscribe to my channel اور آپ کے جو فوڈی دوست ہیں جو ان کو کھانے پینے کا بڑا شو ہوگا ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے یہ بھی بتاتا چلو کہ ابھی الپائن بیر نے اپنا ایک latest travel bag launch کیا جو کہ یہ تھوڑوں bag ہے یہ expandable bag ہے اس کی zip کھول کہ آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بیگ پسند ہے سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا اور سپورٹ کریے گا میری چینل کو thank you so much for watching this video guys اللہ حافظ